مرحیم ایہا خنابد ویہا خنستین آج کپتان عمران خان صاحب کے اور صاحب کا خاتون اولا بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کی جو سماعت ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ دینا چاہوں گا ایک تو چھین کیسز خان صاحب کے ڈسٹرک کورٹ میں ایک بی بی صاحبہ کا ڈسٹرک کورٹ میں اور سائفر کیس کی سماعت اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ہے سائفر کیس توشہ خانہ کیس آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلیں چال رہی ہیں عمران خان صاحب کی اماں کی اوپر توڑ پھوڑوی جلاو کر رہا ہوئے انہوں نے کھا انہوں نے کھا کہ آپ جا کر وہاں توڑ پھوڑ کریں تو کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے اسی بنیاد کی اوپر خان صاحب کی بیلز ہمیشہ نو مئی کے حوالے سے ہوں یہ اس میں نو مئی کے بھی مقدمات ہیں اور جیلی رسیدوں کے حوالے سے مقدمہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی اوپر درج ہوئے ہیں نو مئی کے حوالے سے مقدمات ہوں یا کوئی اور دیگر جو ہے لانگ مارچ کے حوالے سے تو اس میں خان صاحب کا مشورے کا رول ہے مشورے کا رول ہے کہ آپ کے مشورے کے اوپر یہ توڑ پھوڑ ہوئی جلاو کر رہا ہوئے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کوئی شواہد اسی بنیاد کے اوپر خان صاحب کے کیسز جو ہیں ان میں ان کی بیلز ہوتی ہیں اس لیے اگلے دن بھی آپ نے دیکھا کہ چار کیسز میں خان صاحب کی جو ہے وہ بریت ہوئی کہ کوئی ایویڈنس کوئی شواہد نہیں ملتے اب آج ان کیسز میں خان صاحب کی جو ہے وہ جو ایفیازہ جو تھیں ان میں پری ریس بیل تمام کیسز کے اندر بیل جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو عدالت نے حکم دیا تھا کہ خان صاحب کو پیش کی جائے بی بی صاحب کو پیش کی جائے نام وہ پیش کیا گیا کیونکہ خوف ہے ان کی تصویر سے سیکیورٹی فرام کرنا سرکار کا کام ہے اسی طرح عدالت نے کہا کہ آپ پیش نہیں کر رہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے انہیں جو ہے وہ لائے جائے لیکن انہوں نے وہ بھی بہانہ بنایا کہ وہاں انٹرنیٹ کی صورت موجود ہیں ویسے وہاں پر ویڈس اپ بھی چلتا ہے سارے ان کے ویڈیو کالز ان کے پاس موبائل ہیں میں نے عدالت کے سامن بھی یہ ازارش کی عدالت مسکرائی اور انہوں نے کہا جی ہاں جی بلکل جی وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں میں نے کہا جی پہلے بھی ہائی کورٹ کا نہ حکم آتے ہیں نہ کسی اور عدالت کا تو ان کے خلاف سے ٹرکٹ ایکشن لیا جائے تو عدالت نے تو انہیں عدالت کی کروائی جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی اب دیکھتے ہیں اس کی اوپر کیا ہوتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس جیسا آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس جب سزائیں سنا رہی ہو تو رات دن عدالتیں لگی رہی تھی چار چار عدالتیں ایک دن میں مختلف عوقات میں لگتی رہی تھی لیکن جب خان صاحب کی کوئی اپیل ہو سسپینشن کے حوالے سے کنوں کے سزا سسپینٹ ہو تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں لٹکایا جاتا ہے کہ جی فلاں پرسیکیوٹر بیمار ہے فلاں جو ہے وہ عدالت آج اویلیبل نہیں ہے آج بینچ اویلیبل نہیں ہے تو ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ تمام کیسز جھوٹے ہیں انشاءاللہ تعالی کپتان ہمارے بری ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی حق کی سچ کی فتح ہوگی